اللہ تعالیٰ الرoretília بحمد و علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم بیار یوٹیو فیملی میں زبادت قسم کی سوئیر کی ریسپی لے کر آئی ہوں جی بہت آسان اور بہت مزے کی ہے یہ ملائی پر بریڈ رول کی ریسپی ہے بنانے میں بہت آسان چھت پٹ پانچ پر بندی ہے تقریباً ہاف کیجی میرا ملک تھا اور تقریباً تھری سے فور ٹیپل سپون میں نے اس کے اندر شگر آئیڈ کی ہے اور اس کو زبر دس قسم کا بائل کرنا ہے زیادہ محنت نہیں کرنی بس دو منٹ کا یہ آگ کا کام ہے اس کے بعد آپ کی زبردست قسم کی ملائی براد رول کی ریسپی رڈی ہو جائے گی مہمانوں کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ کی سوچ ہے اور بنانے میں ایک منٹ میں یہ بنتی ہے اور میں تو یقین مانے کہ مشکل آسان ہوگی جب سے یہ ریسپی مجھے ملی ہے میرے گھر جو بھی کیسٹ آتا ہے اس کو بنا کر کھلاتی ہوں اور وہ بہت پسند کرتا ہے دو ٹیبل سپون میں نے جو ہے لے لیا تھا کسٹرڈ پاوڈر پانی میں گھول کے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں نے بہت زیادہ گاڑھانی کرنا بلکل پتلا سا لکوڈ ہونا چاہیے اس کا اور بہت آسان ریسپی ہے پانچ منٹ میں مڑنے والی ہے جی اس کے بعد میں نے چھے عدد جو ہے وہ بریڈ لے لیے ہیں اور بریڈ کے جو کنار ہیں ان کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے کٹ کرنا ہے اگر ایسے کٹ نہیں ہو پاتا تو آپ ایک ایک کر کے کٹ کریں کیونکہ میں نے بھی ایک ایک کر کے کٹ کی ہے کیونکہ ایک بار پہلے میں نے جو ہے سارے بریڈ کٹ کیے تھے تو وہ سارے ان کی شیپ خراب ہو گئے تھے ہم نے اس کی شیپ کو ایسے خوبصورت سے رکھنا ہے اور بہت آسانی سے اور بہت ہی پیار سے اس کو کٹ کرنا ہے اور جو اس کے بریڈ کے کنارے بچ جائیں گے آپ نے ان کو بلکل ضائع نہیں کرنا کیونکہ اس سے چاہیں تو آپ اپنے بچوں کو دودھ بریڈ بنا کر دے دیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا سا ڈرائی کر کے آپ جو ہے بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر میں نے بریڈ کرمز بنانے کی ریسیپی پہلی بھی ایک بار شیئر کی ہوئی ہے اور بس ان کو آپ نے تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہوتا ہے اور جیوسر میں ڈالنا ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے آپ کے بریڈ کرمز بن جاتے ہیں اور آپ نے بیلن کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے تاکہ آپ اس کو جس شیپ میں ڈھالنا چاہتے ہیں وہ یہ ڈھل جائیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو خوبصورت سا جو ڈیزائن بنتا ہے وہ نہیں بن پائے گا اور میں نے یہاں خوبصورت سی شیشے کی پیالی لے لی ہے اور اس پہ میں کریم ڈال رہی ہوں کریم ڈال رہی ہوں ویپنگ کریم میرے پاس وہی ہے آپ کے پاس جو بھی کریم موجود ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس لئے میں اس کے اندر شوگر ایڈ نہیں کروں گی میں اس کے اندر جسٹ جو ہے نٹس ایڈ کروں گی اگر آپ سیمپل کریم جیسے ملک پیک کی لیں تو پھر آپ اس میں ضرور چینی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اچھی لگتی ہے وہ بھی پیس کر ڈالیے گا میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس جو ہے یہ ویپنگ کریم ہے اس لئے ایڈ کری ہوں نہیں تو میں نے بھی سیمپل کریم لینی تھی اور اگر آپ کے پاس کوئی کریم موجود نہیں اور اچانک گیسٹ آگئے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہو گیا بنانا تو پھر جو سیمپل گھر کی بلائی ہوتی ہے فریش بلائی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے وہ بلائی لے کے اس کے اندر چینی ایڈ کر کے نٹس ایڈ کر کے بنانا ہے اس پر آپ نے بلکل بھی نہیں رکنا اس میٹھے کو ضرور ٹرائی کرنا ہے پانچ مرم میں بنتا ہے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کو میں نے ویپ کر لیا تھا اور میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور ٹو ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر ملک پاوڈر ڈالا ہے آپ بلائی کے اندر بھی ملک پاوڈر ایڈ کریں گے تو فلیور بہت مزیک آئے گا اور میں نے اسی ویپنگ کریم کے اندر ٹو ٹیبل سپون بھر کر ملک پاوڈر جو بھی آپ کے پاس جس پرینڈ کا موجود ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت مزیکہ ہو جاتا ہے بلکل یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کھویا ہوتا ہے کیوں آپ وزار سے کھویا پر ٹیسٹ کریں جب آپ کی آپی آپ کو بہت ہی گھر کی بیسک چیزوں سے بنانا سکھا رہی ہے تو آپ کو کھوئی کے ویٹ کرنے کی منگوانی کی بلکل ضرورت نہیں وہ بہت مہنگا ہے یہ بلکل کھوئی والا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے ایک بار میرے کہنے پر پلیس ٹرائی کرنا ہے اگر کھویا نہ لگے تو مجھے کمنٹس میں آکے کہیے گا کہ آپ یہ آپ نے غلط ریسپی بتائی تھی تو پھر میں اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرلوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے یک جان ہو جائے اور مزے کا جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے اور زبردست ہو جائے بھی سیمپل جو میں نے اس میں تھوڑے سے مزید وہ نٹس ایٹ کی ہیں مجھے نٹس کم لگ رہے تھے تو میں نے مزید ایٹ کر لیا تاکہ جب یہ موہ میں آئے تو بہت اچھے رکھتے ہیں خاص طور پر میں نے پیستے کو کش کیا تھا اور جو بریڈ ہم نے رکھے تھے اس کو بیل کے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر جو وہ ملائی ہے ٹوپنگ کریم ہے وہ ایٹ کر دیا آپ اس کو سائڈ پر خوبصورت سی میں نے ڈیش لی تھی اس کے اندر رکھتی جا رہی تھی آپ کو فل طریقہ بتاؤں گی تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کمپلیٹ دکھایا ہی نہیں ہے پھر آپ لوگ نراز ہو جاتے ہیں اور کمپلین کرتے ہیں تو اس لیے میں ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے دکھا رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کر اس سے زیادہ نہیں نہیں تو آپ کی جو وہ کریم ہے وہ باہر نکل جائے گی تو پھر وہ اس طریقے سے مرضہ نہیں آئے گا تقریباً ساتھ سے آٹھ بریڈ پر میری لگ گئی تھی یہ جتنی میں نے بنائی تھی 3-4 ٹیبل سپون کریم تھی اور اس میں تھوڑا سے میں نے نٹس ایڈ کیے تھے اور 2 ٹیبل سپون میل پاوڈر ایڈ کیا تھا تو قریباً 8 بریڈ پر لگئی تھی مجھے ویسے 6 بریڈ چاہیے تھے جس سے میں نے لگانا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ سارے میری کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میرا کسٹرڈ بھی تھنڈا ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ساری سیٹنگ میں نے کر لیا فل ٹری میں لگا دیئے ہیں دیکھیں کہیں کوئی جگہ بچیوی نہیں ہے اور یہ اب ہمارا ایک پروسس ہو گیا جو ہم نے کسٹرڈ پاورر میں تھنڈا کر کے رکھا تھا پھر اس کو میں اس کی مدد کی اس کے اوپر سارا اچھی ترکی سے پھلا لوں گی تھوڑا سا زیادہ کونٹرٹی میں ڈالنا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا سا بلیڈ ابزرب کریں گے اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کہتا ہے کہ جب آپ پلیٹ میں ڈالنا ہے تو تھوڑا سائز یہ کسٹرڈ پاورر میں بھی آنا چاہیے تو بہت مزی کا لگتا ہے تو میں نے تقریباً آدھا کلو بنایا تھا تو میرا کافی ہو گیا تھا سمجھے کہ میری ایک ڈش زبردست قسم کی ریڈی ہو گئی تھی تو یہ ان کے دو کپ پیسے میرے بھرے ہوئے بنی تھی یہ سارے کے سارے میں نے ڈال دیئے تھے کچھ اس نے ابزرب کر لیا تھا اور کچھ بچ گیا تھا اور سب کو اتنا پسند آیا تھا بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ میری ریسپی اچھی رگی ہوگی اگر آپ میرے چنل پر نئے تو پلیز سیل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فرنڈ میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی زبردست سا کم بچٹ والا اور بہت ٹیسٹی اور ڈیفرنڈ سا جو یہ ڈیزٹ ہے آپ وہ بنائیں اور اپنی پیاری فیملی کے ساتھ اپنے پیارے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ان کو کھلائیں اور بچوں کا یہ بہت فیوریٹ ہے بنتا بھی جھٹ پٹ ہے اور بچوں کے لنچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں ایسے ان کو ڈینر میں بھی دے سکتے ہیں ان کو بہت پسند آئے گا میرے بچوں نے بہت لائک کیا پیستے کی گانش کیچلے جی ویڈاک اینڈ کرتے ہیں مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ